بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اسلامی کورٹس و اکرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم آج کا ہمارا انوان ہے مسجد نبی کی تعمیر جمعے کی یہ پہلی نماز مدینہ منورہ کے محلے بنی سالم کی جس مسجد میں آپ نے جمعہ ادا کیا اب اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے یہ گوبہ کی طرف جانے والے راستے کی بائیں طرف ہے اس طرح یہ پہلی نماز جمعہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز سے پہلے خطبہ بھی دیا تھا اس پہلے خطبے میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا کچھ حصہ یہ ہے بچ جو شخص اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچانا چاہتا ہے تو ضرور بچالے چاہے وہ آدھے چھوارے کے برابر ہی کیوں نہ ہو جسے کچھ بھی نہ آتا ہو وہ کلمہ تیبکو لازم کر لے کیونکہ نیکی کا سواب دو گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ملتا ہے اور سلام اللہ کے رسول پر اللہ کے رحمت اور برکت ہو نماز جمعہ تکنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بنبرہ جانے کے لئے اپنی اوٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام دھیلی چھوڑ دی یعنی اسے اپنی مرضی سے چلنے کی اجازت دی اوٹنی نے پہلے دعائیں اور بائیں دیکھا اور جیسے چلنے سے پہلے پیس لا کر رہی ہو کے کس صفح میں جانا ہے ایسے میں بنی سالم کے لوگوں نے یعنی جن کے محلے میں جمعہ کی نماز عدا کی گئی تھی عرض کیا یہ اللہ کے رسول آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیے یہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے یہاں آپ کی پوری حفاظت ہوگی یہاں دولت بھی ہے ہمارے پاس اتیار بھی ہیں ہمارے پاس وقال بھی ہیں اور زندگی کی ضرورت کی سب چیزیں بھی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مذکرائے اور ان کا شکریہ عدا کیا اور فرمایا میری اوٹنی کا راستہ چھوڑ دو یہ جہاں جانا چاہے اس سے جانے دو کیونکہ یہ معمور ہیں مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اوٹنی خود چلے گی اور اسے اپنی منزل معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو دعا دی اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عدا فرمائے اس کے بعد اوٹنی روانہ ہوئی یہاں تک کہ بنی بیاسہ کے محلے میں پہنچی یہاں کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے ہاں ٹھہریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو بنی سالم کو دیا تھا اسی طرح بنی زائدہ کے علاقے سے گزرے ان حضرات نے بھی یہ درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب فرمایا اوٹنی کے آگے بھڑی اب یہ بنی عدی کے محلے میں تاقل ہوئی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننیال تھی ان لوگوں نے عرض کیا ہم آپ کے ننیال والے ہیں اس لئے یہاں قیام فرمائے یہاں آپ کے رشتہ داری بھی ہے ہم تعداد میں بھی بہتیں آپ کی حفاظت بھی بھر چڑھ کر کریں گے پھر یہ کہ ہم آپ کے رشتہ دار بھی ہیں سو ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ یہ اوٹنی معمور ہے اسے اپنی منزل معلوم ہے اوٹنی اور آگے بڑی اور اسی محلے میں ایک جگہ پیٹ گئی یہ جگہ بنی مالک بن نجار کے محلے کے پاس تھی اور حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے قریب تھی حضرت ابو عیوب انساری کا نام خالد بن نجار انساری تھا یہ قبلہ خضرت کے تھے بیت الگبا کے موقع پر موجود تھے ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بہت قریبی معاونین میں سے رہے ان کی وفات یزید کے دور میں کسطنطینیہ کے جہاد کے دوران ہوئی اوٹنی بیٹ گئی ابو عاب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے نہیں تھے کہ وہ اچانک پھر کھڑی ہو گئی چند قدم چلی اور ٹھہر گئی عاب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لگامبت سطور چھوڑے رکھی تھی اوٹنی اس کے بعد واپس اس جگہ آئیں جہاں پہلے بیٹھی تھی وہ دوبارہ اسی جگہ بیٹ گئی اپنے گردن زمین پر رکھ دی اور مو خولے بغیر ایک آواز نکالی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے سہادی فرمائے اے میرے پروردگار مجھے مبارک جگہ پر اتارنا اور تو ہی بہترین جگہ دھرانے پالا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ چار مرتبہ اشارت فرمایا اور پھر فرمایا انشاءاللہ یہی قیامگاہ ہوگی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمان اتارنے کا حکم دیا حضرت ابو عیو بن ساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عوض کیا کہ ہمیں آپ کا سمان اپنے گھر لے جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دے دی وہ سمان اتار کر لے گئے اسی وقت حضرت عصد بن ذرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں آ گئے انہوں نے اٹنی کی مہار تھام لی اور اٹنی کو لے گئے چنانچہ اٹنی ان کے مہمان بنی بنی نجار کے ہاں اترنے پر ان کی بچوں نے دف ہاتھوں میں لے لیا اور خوشی سے سرشار ہو کر ان کو بچانے لگی اور ایکیت گانے لگی ترجمہ ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں کس قدر خوشکسمتی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں ان کی آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے ان کے نزدیک آئے اور فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو وہ بولی ہاں اللہ کے رسول اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ جانتا ہے میرے دل میں بھی تمہارے لئے محبتی محبتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انسائری رجل اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس وقت تک کھہرے جب تک کہ مجھد نبی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحجرہ تیار نہیں ہو گیا آپ تقریباً گیارہ ماہ تک مہاں تہرے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوبہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سات اکثر محاجرین بھی مدینہ منورہ آگئے تھے وہ اس وقت انسائری مسلمانوں کا جذبہ قابلے دیتا ان سب کے خواہش تھے کہ محاجرین ان کے ہاں تہرے اس طرح ان کے درمیان بحث ہوئی آخر انسائری حضرات نے محاجرین کے لئے قرآن دازے کی اس طرح جس انسائری کے حصے میں آئے انہی کے ہاں تہرے انسائری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں تہرائیا بلکہ ان پر اپنا مال اور دولت بھی خرچ ہیا محاجرین کی آمد سے پہلے انسائری مسلمان ایک جھگہ باجمات نماز ادا کرتے تھے حضرت عصد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے ملزت بنانے کی فکر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اوٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام بھیلی چھوڑ دی اوٹنی چل پڑی وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبی ہے جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے رہتے تھے وہ جگہ بھی اس کے آس پاس ہی تھی اس وقت وہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھی ان پر چھت نہیں تھی اوٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بس مسجد اس جگہ بنے گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم یہ جگہ مسجد کے لئے فروک کر دو وہ جگہ دراصل تو یتیم بچوز وحل اور سلحیل کی تھی اور عصد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ان کے سرپرست تھے یہ روایت بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست ماز بن افراح رضی اللہ عنہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سن کر حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ نے ارز کیا آپ یہ زمین دے لیں میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور دس دینار میں زمین کا وڑکڑا کھرید لیا یہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے ادا کی گئی وہ کیا قسمت پائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ قیامت تک وزید نبی کے نمازیوں کا ثواب ان کے نام عمال میں لکھا جا رہا ہے سبحان اللہ یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی ان دونوں نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول حمد زمین حدیعہ کر دے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کا حدیعہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور دس دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں دس دینار آدھا کر دیں چنانچہ انہوں نے وہ رقم آدھا کر دی زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا یہ نے بنانے کا حکم دیا پھر گارہ تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پہلی عید رکھی پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ دوسری عید کو رکھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی عید کے برابر دوسری عید رکھ دی اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائی گیا انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عید کے برابر تیسری عید رکھی اب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھلایا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عید کے برابر چوتھی عید رکھی ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے مستدرک حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم فرمایا اب پھتر لگانا شروع کر دو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جاری ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے کومنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجئے چینل پہ نئے ہو تو سبکرائب کر دیجئے شکریہ